عربی بھاشا کیسے بولے کوئیت عربی کلاس میں پکڑنے کو بولتے ہیں ایم سکھ اب ایم سکھ شبد کو کئی طریقے سے کئی جہاں استعمال کر سکتے ہیں جیسے مثال کی طور پر یہ پکڑو تو یہ پکڑو کا مطلب ہو گیا کہ کوئی سمان آپ کو پکڑایا جا رہا ہے تو وہاں پر وہ بولے گا ایم سکھ ہادا مطلب کہ یہ پکڑو ہادا میں سوتا یہ تو ایم سکھ ہادا یہ پکڑو لیکن اگر کوئی چیز کو جام کرنا ہے تو وہاں پر بھی آپ ایم سکھ لگا سکتے ہیں مطلب کہ یہ جام ہو گیا اب یہاں پر پکڑ نہیں رہا ہے اب یہ الہین ایم سکھ مطلب ابھی یہ طریقے سے جام ہو چکا ہے فکس ہو چکا ہے تو فکس ہونے کو بھی ایم سکھ بولتے ہیں اور کوئی بھی سمان کو پکڑنے کو بھی ایم سکھ بولتے ہیں ویسے عاموماً آپ بول سکتے ہیں ایم سکھ ہادا یہ سمان پکڑو یا یہ چیز پکڑو جو بھی چیز آپ کو دے رہا تو حیدہ میں سوتا ہے یہ اور ایم سکھ کا مطلب ہوتا پکڑنا یہ چیز پکڑو یا یہ پکڑو اس کے علاوہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو جانے دو آوائٹ کرو رہنے دو تو وہاں پر عربی بھاشا میں ایک ورڈز استعمال ہوگا کھلی 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 میں سوتا ہے چھوڑ دو آوائٹ کر دو جانے دو رہن دو کچھ بھی آپ اس طریقے سے آپ کھلی بول کر کے آپ اپنا معاملہ حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ داخل کا مطلب ہوتا ہے اندر کوئی بھی چیز اندر ہے تو اندر کوئی یہاں پر بولیں گے داخل لیکن یہاں پر داخل اور اندر دو چیز جو آپ کو ورڈز میں بتا رہا ہوں یہ سنٹنس کہیں کہیں بدل جاتے ہیں جیسے مثال کی طور پر آپ سے آپ کا کفیل پوچھتا ہے محمد وین موجود محمد کہاں ہے تو آپ کو اس کا آنسر دینا ہے کہ محمد گھر کے اندر ہیں یا گھر کے اندر ابھی پرزن ٹائم میں موجود ہیں تو آپ عربی بھشہ میں بولیں گے محمد بل بیت موجود محمد بل بیت موجود اب محمد تو ایک پارٹیکولر ایک نام ہو گیا بل کا مطلب ہو گیا اندر اب یہاں پر داخل آپ کو نہیں لگانا ہے کیونکہ داخل کا ایک سسٹم الگ ہے اب یہاں پر آپ کو بل لگانا ہے بل بیت بیت میں سو تک گھر بل بیت موجود محمد بل بیت موجود محمد گھر کے اندر ہے پرزن ٹائم میں موجود ہے تو آپ کا کفیل آپ سے بولے گا اوکے کھلی ملکہ رہن دو کوئی بات نہیں اوائٹ کر دو اوکے اس کو سٹسفیکشن ہو گیا اس کا سنتیس پورا ہو گیا اور وہ اپنا کام کو انجام دے گا آپ یہاں پر یہ بولیں گے تو یہاں پر آپ نے بل لگایا داخل نہیں لگایا اب داخل کا کہاں استعمال کریں گے داخل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اندر جا رہی ہو آ رہی ہو یا آپ کسی چیز کو اندر داخل کر رہے ہو تو وہاں پر آپ داخل شبد کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سمان آپ سے کہا جاتا ہے رکھنے کو رکب رکھنے کو بولتے ہیں عربی باشا میں رکب اب رکب کوئی بھی سمان ہو سکتا ہے ہر ایک چیز کو آپ آپ جو بھی چیز رکھ رہے ہیں اس کو رکب بول سکتے ہیں ابھی آپ کا کفیل ابھی آپ سے پوچھے وین رکب تم نے کہاں رکھا یا کہاں رکھا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ مندی رکب جیسے کی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو مندی منہ کے بارے بتایا تھا اگر نہیں دیکھیں تو دیکھ لیے جا کر تو مندی رکب تو آپ بول سکتے ہیں ادھر میں نے رکھا تھا تو اس طریقے سے رکب کا استعمال آپ کر سکتے ہیں سمان آپ جہاں بھی اٹھائے دھریں گے جہاں بھی رکھیں گے وہ رکب استعمال ہوگا چاہے آپ جو ہیں ایک کوئی بھی سمان کرسی بھی اٹھا کے رکھ دیں تو آپ بول سکتے ہیں میں نے ادھر رکھا تھا میں نے ادھر رکھا تھا تو رکب کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں رکھنا اگر آپ سے پوچھائیے جائے کوئی کہ یہ رکھو تو اب آپ جان جائے پہلے ابھی ویڈیو شروع کیتے تو یہ کا مطلب ہمیں نے ہادہ بتایا تھا تو آپ سے بولا جائے گا ہادہ رکب ہادہ رکب ملہ یہ رکھو تو آپ بولیں گے اوکے اٹھا کر گے جو بھی سمان آپ کو دیا جارہا وہ رکھ دیں گے خلی بلی اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی سمان کہا جارہا اٹھاؤ تو اٹھانے کو یہاں پہ بولتے شیل اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ اٹھاؤ اب یہاں پہ یہ جڑ گیا تو آپ بولیں گے ہادہ شیل یا آپ بس ہوتے شیل ہادہ تو یہاں پہ شیل ہادہ اگر آپ بولیں گے تو کوئی بھی سمان یا جو بھی سمان آپ سے بولا جارہا ہے اس کو اٹھانا ہے تو اگر آپ سے کوئی بھی چاہے آپ سے بوری ہو چاہے کوئی سمان ہو کہیں بھی کوئی سمان شیل ہادہ شیل ہادہ رکھ کے مننی مندلہ یہ اٹھاؤ اور ادھر رکھ دو شیل ہادہ رکھ کے مندی تو آپ ادھر رکھ سکتے ہو اب یہاں پر شیل مرس ہوتا ہے بہت جنگہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے مان لیجئے کوئی بھی چیز پڑھا ہوا ہے تو شیل ہادا آپ اس کو اٹھا لو کوئی بھی چیز کو اٹھانا ہے اسپیشلی اس کو بھی بول سکتے ہیں شیل ہادا اگر وہی چیز اٹھا کر اگر پھیکنا ہو آپ کو اگر آپ سے کفیل کہے شیل ہادا اور یہ ملکہ یہ اٹھاؤ اور پھیک دو گھر کے باہر پھیک دو تو آپ سے عربی بھاشا میں آپ کا کفیل یہی بولے گا شیل ہادا یہ اٹھاؤ اور گھر کے باہر پھیک دو برہ گتہ گتہ ملس ہوتا ہے پھیکنا باہر پھیک دو یہ اٹھاؤ اور باہر پھیک دو شیل ہادا ودی منی اب ودی کا مطلب ہوتا ہے ادھر چھوڑ دو گتہ ملس ہوتا ہے پھیکنا ہوتا ہے تو اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گتہ ملکہ شیل ہادہ گتہ برہ ملکہ یہ سمان اٹھاؤ باہر پھیک دو لیکن اگر آپ سے کفیل آپ کا یہ بول رہا ہے شیل ہادہ ودی منی یا ودی بیت یا ودی برہ یا ودی صدیق بیت تو یہاں پر وہ سنٹنس آپ بول سکتے ہیں جیسے کی مثال کے طور پر اگر یہ سمان آپ کو اٹھانا ہے اس کے گھر کے باہر چھوڑنا ہے یا آپ کے کوئی گھر کا اس کے صدیق وغیرہ فرنڈ وغیرہ اس کے گھر پر چھوڑنا ہے کوئی بھی سمان یہاں سے اٹھا کر کے کسی کے گھر کہیں پہ لے جا کرنا ہے یا پہنچانا ہے تو اسے ودی بولتے ہیں شیل ہادہ ودی منی ملکہ ادھر جا کر چھوڑ دو یا ودی راکی بول سکتے ہیں یا آپ کو وہاں سے اٹھا کر کے وہاں راکھنا ہے یا کسی کے ہاں لے جا کر چھوڑنا ہے تو ودی بولتے ہیں یہاں پر اور عربیق بحشاہ میں آپ ودی بول سکتے ہیں اس کے علاوہ شیل میں سونا اٹھانا گتہ میں سونا بھیکنا بھرہ میں سونا باہر آل لیڈی میں نے ویک اپ کو بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے اور بھی میں ویڈیوز میں ویک اپ کو لاتا رہوں گا اگر آپ سبسکرائب کیے رہیں گے تو بہت ساری ویڈیوز کے ذریعے سے اور بھی بولنا جلدی سے آپ سیکھ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے بابا وین موجود یا آپ سے پوچھتا ہے کوئی بابا کہاں ہے بابا وین موجود تو آپ بولیں گے بابا بل بیت موجود اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ بابا ہے بابا ہے بابا من سوتا ارباب سعودی سے ارباب بولتے مالک وغیرہ کو بابا بھی بول سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئیتنے بابا بولتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے بابا ہے تو عربی بھاشہ میں وہ بولے گا بابا فی اب یہاں پر فی جو شبد آ گیا تو فی کا مطلب ہوتا ہے اب کوئی بھی چیز ہے تو بابا فی بابا فی مطلب بابا ہے تو آپ بولیں گے کہ بابا موجود نہیں ہے یا بولیں گے آپ بابا گھر کے اندر موجود ہیں تو اگر آپ بولتے ہیں بابا موجود تو صرف بابا موجود یعنی کہ بابا ہے موجود ہیں پرزنٹ ٹائم میں اگر آپ کو یہ بولنا پڑ گیا جیسے کہ میں نے اندر اور بلک اپ بتایا تھا اسی طریقے سے یہ بتانا پڑ گیا کہ بابا گھر کے اندر موجود ہے پورا سنٹنس آپ کو کلیر کرنا ہے بابا گھر کے اندر موجود ہیں اس کو عربی بھاشا میں بولیں گے بابا بل بیت موجود بابا بل بیت موجود تو گھر کے اندر موجود ہے اگر آپ کو کہنا پڑ گیا بابا گھر کے باہر ہیں تو باب بولیں گے یا جسے ملکہ گھر بڑا ہوتا ہے لیکن اگر لون میں حدیقے میں ہیں یا مہمیہ میں ہیں اب حدیقہ بولتے ہیں گارڈن کو مامیہ بولتے ہیں گرین ہاؤس کو تو اگر اس ایریا میں ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ بابا حدیقہ موجود تو بابا حدیقہ میں ہے بابا بلبیت موجود بابا گھر کے اندر ہیں لیکن اب یہاں پر نیگیٹیو سنٹنس لے لیتے ہیں اگر آپ نیگیٹیو پڑھنے آپ بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بابا موجود نہیں ہے تو آپ یہاں عربی بھاشا میں بولیں گے بابا مافی موجود اب یہاں پر مافی کا مطلب ہوتا سواری نہیں مافی کا مطلب ہوتا نہیں بابا مافی موجود اور عربی کو اگر بگنر سے تھوڑا سے اور اب اب لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر اسی نیگیٹیو سنٹنس میں اور بھی چیزیں جوڑ سکتے ہیں جیسے مافی کو ٹوٹل ہٹا دیں گے یہاں پر ویسے فیلال میں نیگیٹیو ورٹس کو نہیں کو کتنی بار کہا کہا کیسے کیسے بولتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ جا کر کے دیکھ لیجی تو یہاں پر اگر آپ کو بولنا بابا موجود نہیں ہے اور بگنر سے ایبیو ہیں تو آپ کو بولنا ہے بابا ماں کو موجود بابا ماں کو موجود یہاں پر اگر ماں کو بھی لگائیں گے تو بھی نہیں سے تعلق کرتا لیکن اگر آپ سمپل وی میں عربی بھاشاں بولنا چاہتے ہیں تو بابا مافی موجود بابا نہیں ہے یہاں پر تو اگر آپ کا سابنے والا آدھی بولتا الہین بابا وین ابھی بابا کہاں ہے الہین بابا وین موجود الہین بابا وین تو آپ بول سکتے ہیں بابا دوام موجود بابا برہ موجود بابا بلبیت موجود اللہ کہ بابا جو ہے آفس میں ہے باہر ہیں گھر کے اندر ہیں آپ بول سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہاں پر یہ سنٹنس بولنا پڑ جائے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کی جو تم اتنی بکواس کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم کی جو تم اتنا پوچھ رہے ہو بابا کہاں ہے اگر آپ کو ایک ورڈ میں جباب دینا ہو آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں معلوم تو اس کو عربی بھاشاں میں بولیں گے انا مادری انا مادری مجھے نہیں معلوم اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے بابا کہاں ہے بابا وین موجود تو آپ بول سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سب چیزیں کہ جانکاری نہیں ہے کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہے تو اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم آئی ڈونٹ نو تو آپ بول سکتے ہیں عربی بھاشاں میں اسے انا مادری انا مادری اب یہاں پر آپ کا انا مادری کا جو ارث ہوگا ہندی میں مجھے نہیں معلوم اب ہی آپ کنفیوز ہوں گے کہ آپ کو میں نے نہیں کا جو سبد بتایا تھا وہ مافی بتایا تھا ماں کو بتایا تھا لیکن یہاں پر تو ہم نے اس طرح کا کوئی ورٹس یوز نہیں کیا تو اس کے لئے آپ کو جا کر کے نیگیٹیو سنٹنس سمجھنے کے لئے آپ کو میری جو ہے پچھلی ویڈیو دیکھنا پڑے گی جہاں پر ہم نے نیگیٹیو ورٹس کو کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کو میں نے بتا رکھا ہے تو یہاں پر نہ مافی یوز ہوگا اور نہ ماکو یوز ہوگا آپ کا یہاں پر یوز ہوگا انا مادری مجھے نہیں معلوم I don't know اس کے علاوہ اگر آپ کا یہاں پرسنٹس ختم ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے کی اب آپ کو بتا جائے کہ ساتھ میں جانا ہے انتیرو سوا سوا تمہیں ساتھ میں جانا ہے انتیرو سوا سوا تمہیں ساتھ میں جانا ہے اب سوا سوا کا مطلب ہو گیا ساتھ ساتھ میں تو آپ کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے لیکن جس کے بھی ساتھ جانا ہے وہاں پر ساتھ جانا ہے انتیرو سوا سوا انتیرو سوا سوا صدیق انتیرو سوا سوا بابا انتیرو سوا سوا ماما بابا ماما صدیق یا جس کے ساتھ بھی آپ کو بتا جانا ہے کہ اس کے ساتھ جانا ہے تو یہاں سوا سوا کو آپ اس طریقے سے سانٹس میں یوز کر سکتے ہیں اب جیسے کی اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ نفس ملکہ برابر تو برابر کو یہاں پر نفس کہتے ہیں نفس حادہ نفس حادہ اب جیسے کوئی مطلب کہ جیسے برابر برابر مطلب کہ یہ برابر برابر جیسے کوئی چیز باٹنا ہے اگر کوئی چیز کسی کو دینا ہے تو نفس حادہ مطلب کہ برابر اب اسے کوئی بھی کفیل جا رہا ہے سڑکی کنارے اور آپ کو بلا کر کے آپ کو دس دینار دیتا ہے اور آپ تین دوست ہیں تو وہ کہے گا کہ نفس حادہ مطلب کہ سب کو برابر برابر تو وہ آپ برابر برابر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تو نفس مطلب ہوتا ہے کہ برابر کوئی بھی چیز برابر اب اس کو سنٹس میں کئی جگہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں دھیرے دھیرے آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن ورڈس کو آپ یاد کرتے چلئے نفس حیدہ ولک برابر اس کے علاوہ اگر آپ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو فطور بولتے ہیں ناشتے کو فطور بولتے ہیں ناشتے کو ابھی آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ناشتہ کیا کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ نے ناشتہ کیا تو ناشتے کو بولتے ہیں کیا فطور تو یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھا آپ نے ناشتہ کیا تو اس کو عربی بھاشا میں بولیں گے انتیس سوی فطور انتیس سوی فطور اب یہاں پر ایک ورڈ آپ کے لئے نیو آ گیا وہ ہے سوی سوی مس ہوتا ہے کسی چیز کو کرنا یا کیا ابھی پرزن ٹائم میں نہیں ہے یہ آپ پاس ٹائم میں کر چکے ہو کیا ہے کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس جنہاں پر سوی استعمال ہوتا ہے لیکن سوی کو سیم ورڈ کے ساتھ پرزنڈ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں فیوچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے ناشتہ کیا انتیس سوی فطور تو آپ بولیں گے ایوہ انا فطور خلاص ملنہ کہ ایوہ ہاں میرا ناشتہ خلاص ہو گیا ختم ہو گیا انا فطور خلاص تو آپ اس طریقے سے جواب اس کا دے سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو تو وہاں پر آپ سے عربی بھاشاں میں بولے گا وہ انسان انتے شنو سوی انتے شنو سوی اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کب کور کہا کیسے یہ وہ استری لنگ پولی لنگ یہ سب کے ورڈس جاننا ہے اس کے بھی میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنا کر کے آپ کو دے دی ہے اور یہاں پر آپ کو شنو کا کیا ورڈس ہوتا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو آپ پلیس جا کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے تو انتے شنو سوی یعنی کہ تم کیا کر رہے ہو تو میں بولوں گا بھائی ہندی میں کہ میں کام کر رہا ہوں لیکن عربی بھاشا آپ سیکھ رہے تو میں کام کر رہا ہوں اس کو عربی بھاشا میں بولیں گے انا سوی سگل میں کام کر رہا ہوں اور بھی ویڈیوز پانے کیلئے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کچھ نئی جان کریں